آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سید شاہ کے ساتھ اے آر ٹی وی پر خبر نامہ چیف سیکریٹری سمش کمان نے آج خیرت آباد میں واقع پولڈ سی آئی وی کارٹس میں ویکسینیشن سنٹر کا دورہ کیا سمش کمان نے کہا کہ چیف منسٹر کیسی آر کی ہدایت پر یہ ٹی کا اندازی مہیم چلائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ہیدرباد کو سو فی سٹی کا اندازی شہر بنانے کے لیے قصوصی مہیم چلائی جا رہی ہے انہوں نے جی اے چمسی اور سہیت کے عدداروں کو یہ مہیم چلانے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر ہلٹ سیکریٹری سید مرتضی علی ریزوے بلدیاں کمشنر لوکش کمار کلیکٹر اور دگر موجود تھے موسیقی 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 مرکازی وزیر جگشن ریڈی نے آج گھڑی ملکہ پور میں جاری ٹی کا اندازی کیمپ کا دورہ کیا انہوں نے اس کیمپ میں عوام کو دی جانے والی سہولت کے بارے میں تفصیلات معلوم کیے موسیقی 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 نہیں کرتے تھے کوئی کمپلین آتا تو کبھی نہیں جاتے تھے آج انڈیا میں کہیں نہیں ہے شی ٹیمز ہمارے پاس ہے کوئی ہمارے ہومنز کو ہماری بہلوں کو کبھی پرابلم ہوتا ہے تو برابر شی ٹیم آپ کے سامنے رہتی ہے بروزہ سنڈر ہماری سٹیٹ میں کھولا گیا اہدراباد میں ہے اور کئی ہمارے در بسٹکس میں ہے تو اس لیے میں میرے دل کی گھروں سے میں تمام ہمارے پولیس عدداروں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی اچھے کام کی وجہ سے ہمارے سٹیٹ کا بہت اچھا نام ہا رہا ہے ہمارے تمام یہاں کے مخامی لوگوں کو اور تمام بھائیوں کو دل کی گھروں سے مبارک بات دیتا ہوں آج شام شہر کے مختلف مخامات پر شدید بارش ہوئی جس کے نتیجے میں دبیرپورا چنچلگورا پرانی حویلی یا خودپورا اور دگر علاقوں میں سڑکوں پر پانی چمہ ہو گیا اور گاریوں کے مالکان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا موسیقی 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 صدر مجلس بیارشتہ سودودین عویسی امپی حضرباد کے ہدایت پر آج یا خودپراہ حلقے کے سید آباد منڈل میں ایک سو ونتیس شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں آئی احمد پاشا خادری نے بتایا کہ صدر مجلس نے چیکس کو جل سے جل تیار کر کے درخواست گزاروں کے حوالے کیا جائے اس موقع پر حلقے کے کارپریٹرز علمدار والا جاہی ڈاکٹر سمینہ شفات علی مظفر حسین کے علاوہ وی آرو ارچنا سیرینی ماس ریڈی اور مجلسی خیادین بھی موجود تھے موسیقی شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی نقیب ملت بیرسٹر سعودی نے صدر مجلس رکھے پارلیمنٹ کی ادایت پر کہ ان کے انہیں پابند کیا کہ جیسے جیسے چکوں کی تکمیل ہوتی ہے بلا تاخیر اس کو درخواست گزاروں کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ لائک ڈان کی ویسے عوام کافی پریشان ہیں چنانچہ آج سنتوشنگر گارڈن پلازا میں تمام درخواست گزاروں کو طلب کر کے یہ چکوں چک عوام ان کے حوالے کیے گئے جملہ ایک کروڑ انتیس لاکھ چودہ ہزار نو سو چھالیس روپے کے لاغت کے چکاں ہیں جو تقسیم کیے گئے اور ایک سو انتیس لوگوں میں چکوں کی تقسیم ہوئی جس میں شادی مبارک کے اور کلیان نشمی کے چکاں شامل ہیں ہمارے آخوط پرہ حلقے کے کارپوریٹر موظفر صاحب ڈاکٹر سمینہ وگیم صاحب الحمدار والا عجیز صاحب نمائندہ کارپوریٹر شفاہ صاحب یہ اس موقع پر موضوع تھے انشاءاللہ جیسے چکوں کی تکمیل ہوگی ویسے بلا طاقی لوگوں کو بھلا کے چکوں کی تقسیم کریں گے ملی ستیاد المسلمین بلدی برخی آپ رسانی مسائل کی ایک سو کے ساتھ ساتھ حکومت کے جو رفاعی کام ہیں جس کو منجلس نے منظور کروایا تھا اس کے بھی کاموں کی تک سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے اور سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا شکریہ سوزون کے رینبزار پولیس ٹیشن حدود میں کل رات اس وقت حلچل مجھ گئی جب گیروی جلوس کے خلاف ایک شخص نے متنازہ ریمارک فیس بک پر پوسٹ کیا ڈی سی پی سوزون ڈاکٹر گجرہ بوپال نے بتایا کہ یہ کوئی کمیونٹیز کے درمیان نہیں بلکہ سرفراز نامی شخص نے اپنی خیالات پوسٹ کیے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایک گروپ نے رینبزار پولیس ٹیشن پہنچ کر اتجاج کیا اور خادے کے خلاف ایک شکایت درچ کروائی ڈی سی پی نے کہا کہ ملجم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور مکمل تحقیقات عمل میں لائی جائے گی مکمل تحقیقات عملی یہ خیالات ٹیشن پہنچ کریں موسیقی 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 ہدراباد سٹی پولیس کے طرف سے آج سٹی آرم ریزرو پیٹلا بورج میں ویمن آفیسرز کے فیسیلیٹی کے لیے ان کے کنونینس کے لیے مارڈن بیریک ویت ڈبل بیڈز بانکر بیڈز واش روم فیسیلیٹی ریسٹ روم فیسیلیٹی کا اناگریشن ہوا اور اسی کے طرح پہلے ہمارے سٹی ٹریننگ سینٹر میں جہاں ہر دن پروفیشنل ٹریننگ چلتا رہتا ہے وہاں پہ اوپن کلاس روم لیفٹ ان سب کا بھی اناغریشن ہوا ہدراباد سٹی پولیس تیلنگانہ پولیس کا سب سے بڑا یونٹ ہے اور جب سے ہمارے عونریبول چیف مینسٹر صاحب کے چندرشکہ راو صاحب نے نئے پولیسی کے تحت 30% ویکنسیز ان پولیس ڈیپارٹمنٹ ویمن آفیسرز کو دینے کے لیے ڈیسیجن لیا اس کے بعد سے ہیدراباد سٹی پولیس میں نمبر آف ویمن آفیسرز بہت جیادہ آئے ہیں ابھی لگ بھگ سٹی آم ڈیزر پیٹلا برج میں ہی کےول 600 سے زیادہ ویمن آفیسرز کام کرتے ہیں اور ہر دن ہر وقت جب کبھی بھی کوئی ایجیٹیشن کوئی law and order issue ہوتا ہے تو کندے سے کندے ملا کر من آفیسرز کے ساتھ ہمارے ویمن آفیسرز کام کرتے ہیں اسی لیے ان کے comfort کے لیے ان کے requirement کے لیے یہ ہماری جمعباری ہے کہ وہ لوگ comfortable رہیں تب ہی وہ اپنا professional skills improve کر سکتے ہیں اس پورے operation میں جو پچھلے تو تین مہینے سے ہم لوگ کام کر رہے تھے facility improve کرنے کے لیے اس میں ہمارے additional cp crime Chicago additional cp law and order چوہان صاحب مل کر یہ بہت اچھا facility develop کیے ہیں اور آنے والے سمیں میں یہ سبھی police officers مجھے تو پورا یقین ہے کہ اپنے men officers سے اگر بہتر نہیں تو کم سے کم ضرور ان کے برابر کام کریں گے اور اسی کے تحت آج میں سبھی officers کو city کے طرف سے city police کے طرف سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر کے جو نئے batch of women officers ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ جب اتنا اچھا challenging career انہوں نے select کیا ہے تو اپنے city کو پہلے سے بہتر بنائیں پہلے سے safe بنائیں اور اس میں ہم لوگ سب مل کر محنت کر کے government کو society کو اور country کو دکھانا ہے کہ ہیدراباد ہندوستان کا سب سے بہتر شہر کالا پہتر علاقے میں بہرمانہ ختل کی واردات پیش آئی بتایا گیا ہے کہ بلال نگر میں صادق نامی ایک شخص کے سر پر وزنی پہتر ڈال کر ختل کر دیا گیا مختول جو کمار واری کا رہنے والا بتایا گیا ہے وہ اپنے دوست سے ملنے رحمت نگر آیا تھا شباہ کیا جاتا ہے کہ آپ اسی تقرار کے باعث یہ ختل کی واردات پیش آئی ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ شہر میں ختل کی واردات متوتل پیش آ رہے ہیں بہرمانہ انداز میں بلخصوص نوجوانوں کو ختل کر دیا جا رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں پولیس کا ڈر بلکل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں اور پولیس کا کارکردگی پر یہ ایک سوال نشان بن گیا ہے رکھنے سمری یا خود پرہ سید احمد پاشا خادری اور احمد روغ فرین شیخ نے چھپن شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر کارپوریٹرز کے علاوہ دگر موجود تھے موسیقی آ راہے ہیں موسیقی 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 موسیقی